بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما بردخ اللہ یبغیان فبعیی آلائے ربکما تکذبان یخرج منہما اللعو والمرجان قرآن کریم کی جن آیتوں سے میں اس کلاوت کر رہا ہوں مسلسل اسی آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے حوالے سے بات کی جائے گی آج باب الحوائج حضرت عبد الفضل عباس علیہ السلام کی مناسبت سے گفت ہو اگر کہ قرآن کریم نے اپنا بیان یہاں مکمل کیا ہم نے دو دریاء جاری کیے ہیں عثمت کے دریاء تحارت کے دریاء نور کے دریاء یلتقیان جب یہ دریاء آپس میں ملتے ان دریاؤں کے ملنے کے بعد موٹی کی شکل میں کوئی معصوم تمہارے سامنے آتا ہے مرجان کی شکل میں کوئی معصوم تمہارے سامنے آتا قرآن کی آیت یہاں مکمل ہو پنجتن کا بیان یہاں پہ مکمل ہوا لیکن تاریخ اسلام کی یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ عثمت و طہارت کے دریاء ملنے کے بعد حسن تو ہمارے سامنے آئے حسین تو ہمارے سامنے آئے ثانی زہرہ زہنب قبرہ تو ہمارے سامنے آئیں لیکن پھر تاریخ میں ہمیں یہ بھی بس آیا کہ ایسا بھی موٹی ہمارے سامنے آیا جو فاطمہ کی اولاد نہیں تھا مگر فاطمہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ عباس میرا تیسرا حسن ہے عباس میرا بیتا ہے عباس میرا لال ہے حسن حسین کے بعد عباس میرا ہے یا خرج من ہمال لکلو المرجان قرآن میں دو شخصیتوں کا ذکر کیا مردوں کے حوالے سے لیکن عباس کی عظمت کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ ساری زندگی زہرہ عباس سے وخر کرتی رہی عباس سے ناز کرتی رہی عباس کی سنداز سے فاطمہ کی بارگاہ میں عزت اور احترام کا حامل ہے کہ حسین کی زیارت پر جانے والی مومنہ اگر عباس کے روزے کی زیارت نہیں کر رہی ہے تو فاطمہ زہرہ اسے اپنی محفل میں سے اٹھا رہی ہے بہت مشہور واقعہ ہے نا بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک مومنہ کربلا مولا کی زیارت کے لیے گئی یہ آج کا واقعہ نہیں یہ ایک ہزار سال پہلے کے روایت ہے کربلا مولا کی زیارت کے لیے گئی ہے اور صبحوں سے لے کے رات تک جناب حقا حسین کی زری کو پکڑ کے وہیں بیٹھے روتی رہتی ہے وہیں بیٹھے ہوئے ماتم کرتی رہتی ہے رات کو خواب میں دیکھا کہ جیسے میں جنت میں فاطمہ زہرہ کی محفل میں پہنچ گئی ہوں اور بہت بڑا مجمع ہے لیکن جیسے ہی میں داخل ہوئی ایک بار جلال کے عالم میں فاطمہ نے کہا کہ کنیزوں اسے باہر میں پال دو کنیزوں اسے یہاں نہ آنے دو اے قرآن جنت یہ اس کی جگہ نہیں ہے خبرہ کہ یہی ظاہرہ یہی مومنہ جو خود خواب دیت رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں نے فریاد کی تھی شہزادی آخر کیوں میں آپ اور آپ کی معصوم اولاد کو ماننے والی ہوں کہ اس لیے تجھے یہاں سے اٹھایا جا رہا کہ تُو میرے بیٹے کس دیارت نہیں کرتی ہے میں نے گھبرا کے کہا شہزادی میں تو قجر کی نماز سے لے کہ عشاء کی نماز کر حرم سے خدم باہر میں ہی نکالتی ہوں ہر وقت آپ کے لال حسین کی ذریعے کے سامنے بیٹھی رہتی ہوں تو یہی جواب تو دیا تھا نا فاطمہ نے کہ میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کر رہی میں اپنے لال ابباد کی بات کر رہی ہوں جو ابباد کی ذیارت کو نہ جائے اگر وہ حسین کی ذیارت کو شیعہ بھی گیا فاطمہ سہرہ اسے ظاہر ماننے کو تیار نہیں ہے تو آئے ابباد تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زہرہ نے نہ صرف یہ کہ تمہیں فاطمہ نے نہ صرف یہ کہ تمہیں اپنا لال اور اپنا بیٹا اور اپنا فرزن اور اپنا تیسرا حضن قرار دیا بلکہ تمہاری بیلادت سے بھی بہت پہلے کی بات ہے قبیلہ بریس کلات چھوٹا سا ہے قبیلہ سردار کی بیٹی فاطمہ کیا بھی ایک عمر ہو گئی ابھی رشتے ڈھونے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر مدینہ سے بھی کوئی رشتہ لیتے آتا ابھی اپنے قبیلے کا سردار قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا شہر بانوں کا باق پرشن ایمپائر کا بات ہے یہ قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا نرجی سے خاتون کا دادا سیدر رومن ایمپائر چھوٹا سا قبیلہ ہے لیکن بہرحال سردار قبیلہ کی دیتی رشتہ آتا اور جتنے اب تک رشتے آئیں سردار نے سارے رشتے اپنے پاس روک لیتا سر والوں کو بتایا بھی نہیں غور کر رہا یہ رشتہ آیا خوشی سے اچھل پر گھر میں آتا بیتی جب شادی کے قابل ہو جائے تو باپ اور ماں کو فکروں پریشانی ہوتی یہ بھی بہت پریشان رہتی کہ پرتبہ کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک تو جو یہ بار بار کہنچی تھی کہ ہماری بیتی فاطمہ اس کلابیہ قبیلہ بنو کلاب عرب میں چار قبیلے جو سے بہت ہی مشہور شرافت کے اعتبار سے بنی حاشر اور پولیٹس اور دلٹی پولیٹس کھلنے کے اعتبار سے بنو مہیا اور خوبصورتی کے اعتبار سے بنو ساقیب جس قبیلے سے جناب ام لیلہ کا تعلق تھا جو بیان کل اور آخری تقریر میں ہونے والا ہے ہر سوثہ قبیلہ بنو کلاب بہتر ایک شرافت کے لیے ایک گھرٹی پولیٹس کے لیے ایک حسن و جمال کے لیے اور ایک بہترین کے لیے یہاں تک کہ عرب کے عام لو اپنی تلواروں پر اس قبیلے کا نام لکھا کرتے تھے یہ اتنا بہتر قبیلہ کا ایک ضرب المثل جیسے سخابت کا نام لو تو حاکمتائی ذہن میں آتا یہ اسلام سے پہلے سے سلطے کا چلا رہا تو اس قبیلے شہزادی سردار کی بیٹس ہاں بہت پریشان ہے کہ یہ شادی کہاں ہو گیا ہم پلہ یا بیٹ قبیلہ ملنا چاہیے شوہر نے جا کے کہا کہ مبارک ہو تم بہت پریشان رہتی فاطمہ اکلابیہ سے لیے رشتہ آیا بڑا اچھا رشتہ آیا تم سوچ بھی نہیں سکتی اب ذل میں خیال کیا اس مومنان کہ ہم ہیں قبیلے کے سردار تو کسی قبیلے کا رشتہ آنا چاہیے شاید کسی بادشاہ کا رشتہ آ گیا یہ سردار شکری کیز ہے بادشاہ بڑی کیا چنانچہ جھبرا کے کہا کہ کونسا رشتہ بتاؤ تو صحیح میں لڑکی کی مماؤں تاکہ نہیں یہ رشتہ اس طرح نہیں بتایا جائے جاؤں وضو کر کے پہلے دو رکھت نماز شکرانہ پڑھو پھر بتایا جائے گا کونسا رشتہ ہے ماں پر جانتی یا اللہ یہ کونسا ایسا رشتہ آ گیا کہ اس انداز میں میرا شوہر سردار قبیلہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ سوبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اتنا خوشی کے مارے جو ہے اس سے بات نہیں کی جا رہی ہے جب نماز پڑھ کے آئی تو کسی کا رشتہ صاحبو طالب کے بیتے علی کا رشتہ آیا اب اس مومنہ کو یقین نہیں آ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو محمد کا داماد ہے وہ ہمارا داماد بڑھی اتنا ہمارا بلند رجبہ کیسے شاید کوئی دھوکہ ہو گیا ہے دھوکہ نہیں خود علی کے بڑے بھائی یقین جو ہیں وہ یہ رشتہ لیتے آئے کچھا کوئی شبیتی گنجائشی نہیں تو کہا فوراں حاک وردوہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ باتشیت میں کچھ وقت لگائیں کوئی اور رشتہ مل جائے علی کو کہا میرا میں نے تو ہاں کر دی نہیں لیکن وہاں سے جواب ملا کہ حکم شریعت سب سے مختلف جب تک کہ لڑکی تھی رضا مندی نہ ہو جب تک کہ لڑکی سے نہ پوچھا جائے اور وہ خوشی سے ہی حس نہ کرے باپ اور ماں کو کوئی حق اور اختیار نہیں ہے تو اشادی کو فائنل کرنے رشتے ڈھونڈے جا سکتے ہیں رشتے رکھے جا سکتے ہیں پروپوزل کیے جا سکتے ہیں اپنے زندگی بھر کے ایکسپیلیس کی وجہ لڑکی ہے لڑکی کے پاس وہ زندگی کا ایکسپیلیس نہیں ہوتا وہ بارج ہے ان کے پاس وہ ایکسپیلیس کی وجہ سے اولڈیس گولڈ والا ایڈوائز دی جا سکتی ہے لیکن لاس اینڈ فائنل ڈیسیشن لڑکی کا ہو چاہے اتنا بہترین رشتہ کیوں نہ آیا ہو اب اگر اس کو ہاں دو دن اہلے کی تقریب سے ملائیں کہ جملہ چونکہ بہت مشہور جملے تھے تو میں نے اس کو اس دن نہیں پڑھا کہ حدثہ یہ ہے کہ جب مولا اور شہزادی کی وہ شادی ہو جو آتمان کے ہو چکی ہے مگر دنیا میں یہ پوری فارمیلیٹیز چیز ہیں جو شریعت بتاتی ہے چاہے یہ لفظ اچھا نہیں ہے شریعت کے لئے فارمیلیٹیز نہیں خود پیغمبر نے جا سے بیٹی سے پوچھا کہ تم اس رشتے پر راضی ہو کے نہیں خاندانِ اہلے بیت کو ذہن میں لائی اس نور کے پانچ دکڑوں کو ذہن میں لائی اور اس کے بعد پیغمبر کا یہ سوال ذہن میں لائی ہے کہ کیوں کہ مسئلہ شریعت کے حکم شریعت ہر اس کے لئے تھے اہلے بیت تو رول موڈل بات اور زیادہ ضروری لڑکی کی ماں کہہ رہی ہے طلب کہیں کہ فوراں ہاں کر دو تم نے یہ پانچ منٹ بھی چون لگائے اور لڑکی کا بات کہہ رہا ہے میں نے تو اسی وقت سنتے ہی کہ محمد کا داماد ہمارا داماد بننے والا ہاں کر دیا لیکن ان کا جواب دیا ہے کہ کیوں کہ شادی لڑکی سے کی جا رہی ہے جب تک کہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی غاہت نہیں دے کوئی پریشر نہیں کوئی ضباؤ نہیں جب تک کہ اسی طرح صحیح نہیں آئے گا یہ شادی نہیں ہوگی چنانچہ اب یہ طریقہ ہوتا ہے اور آباد کل تو شاید وہ ماحول میں ہی راج شرم و حیاء کا لیکن پہلے تو تھا ماں نے بھی براہرات بیٹی سے نہیں پوچھا بیٹی ماں کی عزت اور احترام میں چاہے صحیح رائے بھی نہ دے صحیح لیاں یا پرنڈز بلائی دے اور وہ گئی ہے تو انہوں نے آنے کے بعد جواب دیا فاطمہ اس کلابیہ کی امام اور جواب یہ دیا کہ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے رشتے کا پورا اختیار میرے باپ اور میرے امام کے ہاتھ میں لیکن ایک خواب میں نے کل رات کو دیکھا تھا جو آج بہت سارا دن پریشان بہت اس شہربانوں کا خواب ہے سرز آف شعبان ایک نرجی سے خاتون کا خواب ہے سفتین آف شعبان اور ایک وہ خواب ہے جس کا نتیجہ یہ فورس آف شعبان کی دیر تھی آج بہت شعبان تو نہیں ہے لیکن تقریر فورس شعبان کی منصف خواب دیکھا میں نے کل رات کو یہ خواب دیکھا تھا کہ میں کمرے میں بیٹھی ایک بی بی تشریف بلا تھی سفتین بھی بتائی لیکن ایک تو ممبر سے وہ جملے اچھے نہیں ہیں اور پھر وقت بھی نہیں مجھے اپنے ہاتھ سے دلہن بنایا خود اپنے ہاتھ سے مجھے دلہن بنایا میرے شہرے کو دیکھا میری تشانی کو بوسا دیا اور ایک جملہ دیکھ کر کہا کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی کہ نے جھبرا کے پوچھا کہ اے معظمہ پھینکو کہا میں رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہوں جو کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی اس لیے میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے تیار کیا یہ رات کو میں نے خواب دیکھا اب میرے بارے جائیں خود ہی سمجھ لیں کہ اس کا مقصد کیا فاطمہ زہرہ ایک امام معصوم حسین کی ماں کے پاس آتی ہے فاطمہ زہرہ ایک امام معصوم یعنی امام زمانہ کی ماں کے پاس آتی ہے لیکن وہی فاطمہ زہرہ اب بات امام نہیں اور جیسا کہ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جملہ میں کس طرح سے کہتا ہوں میرا دل جانتا کہ اب بات ٹکنیک علی چودہ معصوم میں بھی نہیں یہ جملہ مستدل کہا بھی نہیں جاتا کہ اب بات معصوم نہیں لیکن بہرحال چودہ معصوم میں نہیں ان کے بعد بھی اسی سیان سے زہرہ آتی ہے بلکہ فرض یہ بنتا ہے کہ یہاں پہ خود اپنے ہاتھ سے دلہن کو دلہن بنا دے لڑکی کو دلہن بنا دے بلادہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے اب اب بات دنیا میں آنے میں ایک سال باقی ہے ہر اس وقت سے زہرہ نے کہا تو میرے بیٹے اب بات کی ماں بننے والی حسین تو بہرحال فاطمہ کا بیٹا امام زمانہ تو فاطمہ کی اولاد کی نہیں مانو میں کہ لانی جادی یہ سلسلہ چلتا نعوذ باللہ ظاہراں تو ابحاد فاطمہ کا اون رگوں میں نہیں ہے امام زمانہ کی رگوں میں ہے لیکن پھر وہی جملہ کہہ رہی ہے اتنا شانِ ابحاد شانِ امامت سے ملتی ہے اور اسی میں میں ایک جملہ نہیں کہہ کہ قبر کی بات تو نہیں کروں گا لیکن قبر جیسی کوئی بات کروں گا تو خیف جنابِ فاطمہِ سلابی بس شہزادی نے آکے دلہن بنایا ہے پیغام فاضح اور بڑی شان کے ساتھ اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کے محلہِ بنی حاشم میں آتی ہے اب تو قسیلوں میں بھی پڑھا جاتا ہے علماء بھی پڑھتے ہیں وقت ویسے ہی کم ہے تو بہت مختصر کر دوں یہ والے بیان سادنیوں کا بیان چل رہا تھا کیونکہ ولادتوں کا بیان چل رہا ہے ان تقاریض خیل اللہ بنی حاشم میں بڑا سخت پہرہ لگ گیا رسول کا حرم ہے علی کا حرم آ رہا ہے پھر وہ جملہ آپ نے بہت سنا ہے اسی بے بات یہاں پہ مکمل کرتا اور وہ یہ کہ جب دلہن ایک رخصتی میں نے شہزادی کی پڑھی ایک رخصتی یہ دلہن فاطمہِ سلابیہ جنہیں اللہ نے چار بیٹے اس طرح سے آتا تھی کہ دنیا ان کا نام بھول گئی اب ہر ایک ان کو ام البنین کہتا ہے بیٹوں کی ماں جنہیں اللہ نے مسلسل بیٹے دیے لیکن نام تو فاطمہِ سلابیہ اور جب آ رہی ہیں تو ابھی ام البنین نہیں کہلا رہی ہے حدیثیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اور گھر میں نہیں داخل ہوتی ہیں دیوڑی پہ بیٹھ جاتی ہیں پہلے تو جھکے بوسا دیتے ہیں حسن حسین آتے ہیں امہ یہاں کہاں بیٹھیں ہیں آئیے گھر میں تشریف لائیں زینب و کلسوم آتی ہیں مادرِ گرامی آپ یہاں کہاں بیٹھیں ہیں زمین پہ آپ گھر میں تشریف لائیں اور ہر ایک کا جملہ ایسا لگا کہ ام البنین کے کسی نے سکوڑا ماتے ہیں سلاب تھی کہا شہزادوں شہزادیوں مجھے ماں نہ کہنا تمہاری ماں تو فاطمہ زہرا میں تو تمہاری خدمت کے لئے کنیز بن کے اس گھر میں آئی شہزادے اور شہزادیوں نے محبت کی انتہا کر دی اور ام البنین نے عقیدت کی انتہا کر دی ایک سال کے بعد چار شعبان فورٹ آف شعبان ٹوئنٹی سکس اجرہ مولا کائنات بس یہ اسی تسلسل کا جملہ ہے جس سے بات ختم کر رہا مسجد میں تشریف فرمائے گھر سے پیغام آیا مولا مبارک ہو مبارک آپ کو وہ بیتاں مل گیا کہ جس کی آپ مسلسل تمنا کرتے رہے یہ تو میں نے شادی کا بیان پڑھا اس لیے وہ چیزیں نہیں بتائیں جو آج کل ہر بچے کو معلوم کہ شادی سے پہلے میں نے تو بات شروع کی جب عقید ام البنین کے مہتے میں جئے انہا عقید کو بھیجا ہی ہے کہہ کر گیا تھا کہ علی کو بھی آج ایک تمنہ اور مراد اور یہ علی کی تمنہ اتنی مشہور تھی کہ جب نائیت آف محرم آقا حسین نے ابباد کو بھیجا تھا کہ عمر سعید سے ایک رات کی محلت لے کے آؤ ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ محلت بھی اس کو اسے مانگی نہیں لیکن لفظ کو یہی استعمال کیا تو سعید نے اپنے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر اور برہر حمدانی کو بھی کر دیا تھا ابباد کو جا رہا ہے جلال والا ہے عمر سعید کے سامنے جا رہا ہے تو کوئی ایسا جملہ عمر سعید نہ کہہ دے کہ ابباد کو جلال آئے تم بزرگ سعید میں جاؤ کیونکہ یہ مولا علی کے صحابی ہیں اور آقا حسین کے بچپنے کے دوست ہیں تو ابباد ان کا بڑا استرام کر دیں حیلِ بیت کا عجیب گھرانہ آئے کہ غلاموں اور کنیزوں کے وہ اسٹیٹس لیا جاتا ہے جو باتشاہوں کو نہیں ملتا حضہ بن کے کنیز آتی ہیں اور کہاں پہنچی عمر غلام بن کے آتی ہیں اور کہاں پہنچے تو کہا کہ یہ ابباد جلال میں بھی آئے گا لیکن چیزوں کے اس کو پتا ہے یہ میرے بابا کے صحابی ہیں جو یہ کہیں گے ابباد مانے گا تو جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو آپ نے سنا ہے نا کہ ابب ابن مظاہر عباس کا جلال دے تھا کہ کس طرح عمرہ ساتھ سے بات کی اس وقت وہ عمرہ ساتھ کیا ایروگنس کا کیا نقوبت کی کیا غرور تھا تیس ہزار کے لیکٹر کا کمانڈر ان کی لیکن عباس کی گفتگو کا انجاز دونوں بدرگوں کو پیار آ گیا واپس آ رہے ہیں جملہ کہاں نا ایک میں دوسرے بھائی 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 تمہیں یاد ہے وہ رات جس رات کو عباس کی ماں امب بنی اپنے مہتے سے رخصہ دھوکے آقا کے گھر آئیں گی برہر نے کہا حبیب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہر خیل آدمی بھول سکتا وہ رات کیسے بھول سکتا اور حبیب تمہیں یاد ہے کہ اس رات کو مولا خوشید کے عالم میں کس طرح سے بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے حبیب نے کہا برہر تم نے بھی کیا بات کہتی وہ جملہ کون بھولے بار بار کہہ رہے تھے یہ شادی میں نے صرف کربلا کے لیے کیا اور اپنے وارث اور جانشین کی کمنہ میں کیا شبِ آشور تک علی تھی یہ کمنہ میدانِ کربلا میں زہرائی گئی اور ان لوگوں نے کہ جو فرس ہینڈ وٹنس ہیں خود اس شادی میں جب چار شعبان جس کی مناسبت سے آج کی گفتگو ہو رہی ہے جب چار شعبان کی تاریخ آئی مولا مسجد النبوی میں مسروف عبادت ہے گھر سے پیغام آیا غلام پیغام لے کے آیا کہ مولا گھر کی کنیدوں نے کہلوایا کہ ہم آپ کو جا کے خبر دیں یہ تمنہ اور مراد تھی ام البنین کو اللہ نے بھٹا دیا علی نے پہلے تو بورا شکر کا سجدہ دیا خاص ان کی صیرت میں آپ کو قدم قدم اس سجدہ ملے گا چاہے معصوم کے بات چانے والے نماز اور سجدہ کے بیان سے شر ہی چونہ جاتے ہوں پہلے تو شکرانے کی نماز پڑھی اور پھر ایک مرتبہ بچے کو گود میں لے کر شہرہ دیکھتے جملہ تھا شہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ بلکل بیسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا جیسی میری سمنہ تھی جیسی میری مراد تھی اگر تھی جملہ اگلا مجھے کہنا نہیں تھا یعنی وقت کی کمی کی وجہ لیکن اب جہاں تک بات پہنچنے تو قیدوں حاصل جملہ اس کے بعد والا تھا لیکن یہ بات واقعات جو سلو چل رہا ہے ساہ بیٹا تو جیسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا شہرہ دیکھتے ہو جاتے ہیں خجری کے عالم میں کہتے جاتے ہیں لیکن پلٹ کے دیکھو مل بنین بہت پریشان نظر آئے ماں کے یہاں اولاد پیدا ہو تو سب سے زیادہ تو ماں خوش ہوتی اور پھر اگر پہلا ہی بیٹا ہو جائے میں نے پہلی یا دوسری تقنیل میں کہا تھا بیٹا یا بیٹری اہل بیت کا پرابلم نہیں ہے لیکن اگر پہلا ہی بیٹا ہو جائے تو بہرحال خوش ہی ہوتی مل بنین پریشان اتنے غمگیر کیوں سب مولا پریشان و بیٹا پیدا ہو گئے اب تک اس میں آنکھیں شونی کھوئی ہری مسکرائے کا اس لیے آنکھیں نہیں خوری کہ میرا بیٹا کیونکہ علی کو یاد آگیا نا یہ یاد تھا یاد آگیا کہ لفظ تو مناسب نہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے بھی یہی رسول خدا سے کی اس مرتبہ کنیز سے کہا ام البنین سے کہا اس لیے کہ میرا بیٹا علی نے کہ اس لیے کہ میرا بیٹا اور ابھی انتظام ہو جاتا کنیز سے کہا جا کے میرے حسین کو بلا 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 حسین بلائی جاتے بابا حکم کہا کے بات ایک شفر جفت تمہیں دینا چاہتا اور یہ کہ اس بچے کو اس طرح حسین کی آغوش میں دیا کہ جیسے ہی حسین کی لیکن یہاں پہ مسائد کا جملہ تو ہر کو یاد خود ہی آگیا ہو کہ جب کربلا کی آشور کو حسین عباس کے سرانے پہنچے تھے اور عباس آخری سانس لے رہے تو عباس نے زندگی میں ہمیشہ حسین کا حکم مانا حسین سے کوئی خواہش نہیں کیے زندگی میں پہلی اور آخری خواہش تھی آقا جب دنیا میں آیا تو پہلی زیارت آب کے شہرے چیزی دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری زیارت بھی آتی کی کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں کہ ایک آنکھ میں سیر ہے اور ایک آنکھ میں خون جب گیا مولا اگر میرے بازو تمہاری پریشانی دور ہو گئی نا حال بطا بازو رما نے جملہ لکھائے کہ بچے کو حسین کی گود میں دے رہے تو بچے نے حسین کی گود میں جا کے آنکھیں تو کھولی لیکن آنکھیں بعد میں کھولی پہلے نننے نننے ہاتھ پھیلا دی شاید پیغام دیا ہو کہ آقا ہاتھوں کا نظرانہ تو ابھی سے قبول کر لی پھر ایک بار دو بار اپنی گود میں واپس لیا لی اور یہاں سے اسلام کا ایک اہم موضوع شروع ہو جاتا کہ جب کچھو یہاں بچے کی ولادت ہو تو پیرنس کی کچھ شرع ذمہ داریا ہو جس آغاز یہاں یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے جو آگے چل کے بہت زیادہ انسان کی ڈائیف پر ایفیکٹ ڈالتے ہیں یہ جناب عباس تو ٹوئنٹی سٹھ ہجرہ میں ہیں لیکن اقیقہ جو افلاع میں شروع ہوا تو امام حسن امام حسن سکن اور تھرڈ ہجرہ چنا سے مولا نے بچے کو گود میں واپس لئے اور ایک مرتبہ شہرہ دے ایک بار پہلے شہرہ دیکھا تھا اور کہا تھا یہ ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا پھر حسین کی گود میں بھی اب واپس ہوں اور کہا کہ میرا یہ وہ بچہ ہے جس اللہ کے رسول مجھ سے کہہ جائے کہ اس کا نام عباس رکھنا جب علی کے پہلے اولاد حسن کا نام رسول نے دیا جب علی کے دوسری اولاد حسین کا نام رسول نے رکھا جب علی کی تیسری اولاد زینب کا نام رسول نے رکھا اور ہر بار مولا نے یہی تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے میں کیسے نام رکھتے تو رسول جب دنیا سے جا رہی تو حسن حسین کا نام رکھا ہے جسے فاطمہ نے سیسر حسن کا اس کا نام رسول رکھ گئے چنان مولا نے ابھی تک نہیں بتایا فورت آف شابان 26 حجرہ کو بتا جا اللہ کا رسول کہہ گیا تھا کہ اس کا نام عباس عباس سے اب سنیئے شروع کہا سے ہوئی تھی فاطمہ ان نکاح میں پارٹسپیشن سے اور ان اولادوں میں فاطمہ کی جو وہ اولادیں جو مائی شابان میں پیدا ہوئیں ان سب یہ سلسلہ آخر میں پہنچ مولا کائنات کی اٹھائی سوئنٹی ایٹ اولاد بارہ بیٹے سولہ بیٹے اور حسین کے بعد اور عباس کے درمیان بھی کچھ اولادیں ہوئیں فاطمہ نے کہ یہ میرا تیسرا بیٹا لیکن حسین کے بعد کچھ اور اولادیں ہوئیں جن میں سب سے مشہور محمد حنفیہ وہ عباس سے بہت بن ہے عباس سے پہلے پیدا ہوئے ان کا واقعہ بھی بڑا مختار نامے میں ان کا رول بھی بہت اہن لیکن آج صرف حضرت حضرت حباس تک اپنے آپ کو بہت رکھتا ہوں تو یہ جملے میں نے کیوں کہ دی ایسا نہیں لگا کہ حسین کے بعد علی اور اولادیں بھی ہوئی اور زینب ہر ولادت کے موقع پہ اپنی ماں کی مدد کے لیے ہوتی فتی جیسے بھائی ہوتا ہے بہن کو خوشی آج تک زینب کا وہ ریاکشن نہیں جو آج ہوا جیسے ہی علی نے شہرہ دیکھ کر یہ انشاء فرمایا کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ جئے آتا کہ اس کا نام اب اب زینب جو اسی کمرے میں امو بنین کے قدمت کے لیے موجود پہلے تو بابا سے ریکنفرم بابا میرے کسی بھائی کا نام اب بابا یہی ہے اب یہ جملے کے لیے میں نے کہا اس سے پہلے زینب کے کچھ اور بھائی بھی پیدا ہو چکے لیکن اب اب علی مسکر آکھ کہتے ہاں زینب تیرے کسی بھائی کا نام اب اب وہ تو سب معلوم زینب چھو پوچھ رہے تو کہا کہ بابا ذرا ایک لمحے کے لیے میرے بھائی کو میری گوز میں دی زینب اور اب باس کے درمیان تقریبا بیش سال سے زیادہ کا ایک ڈیفرنس جو ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا زینب نے ایک بات اب باس کو گوز میں اور گوز میں لینے کے بعد اب باس کے کان پر بو رکھ کے کچھ کہنے لگی باتیں ہونے لگی بہنیں اور اتنا جھوٹا بھائی ہو تو اس سے بات کیا کر کی حالی مسکرات کہ زینب ابھی سے باتیں شروع کر دی اتنی جلدی کی زباد تی اب باس تیرے پاس ہی رہے گا تو ہی اب باس کو پالے بات کی ساری خدمت زینب کو کرنا ہے تو اس جلدی کہ بابا کی گوز سے نعوذ بللہ اکرام سے خیئن لیا زبر ہی لے لیا زبر زینب نے کہ نہیں بابا ابھی میں اب باس سے کچھ نہیں کہہ رہی ہی ابھی ابھی سب نے دیکھا کہ تُو نے اب باس کے سران پہ مو رکھ کے کہا نہیں بابا میں خود کچھ نہیں کہہ رہی ہی یہ تو پندرہ سال پرانی امانت ہے جسے آج میں نے ادا کیا ایک امانت تھی میرے پاس اور میں وید کر رہی تھی کبھی امانت کو میں ادا کر ہوں یہ اہل بیت کا خاندہ نہیں جہاں امانت کو پہنچانا لازم ہوتا ہمارے امانت کو ہمارے پاس رکھوا دے تو ہم پر لازم ہے کہ کو اس طرح کھائیں کہ اس سمک کو پتا بھی نہ چلے اس طرح طاقتور اس سمک ہوتا زہنب پہتی بابا پندرہ سال سے سمانت علی سب جانتے ہیں امام وقت صاحب مدینت علم علم معکان وما یقون کے حامل لیکن وہ کمرہ تو غلام کنیز دوسری بیتیاں سب کو بتانا بھی ہے کہ باس کون تھی علی نے مسکرہ کہا تو زہنب بیتی کون تھی امانت کہ پندرہ سال پہلے جب امہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی بابا آپ مسجد میں تھے حسن حسین بھئی یا نانا کی قبر پہ تھے میں کمرے میں اکیلی تھی مانے مجھے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا زینب بیتی تیرا ایک بھائی عباس نام کا پیدا ہوگا جب عباس پیدا ہو تو اس کہنا عباس فاطمہ زہرہ تمہیں فاطمہ فاطمہ جب حبیب ابن مظاہر نے زینب کا سلام سنا تو برداش نہ کر سکے خش خاتے جر پڑے کہ اللہ اللہ ثانی زہرہ زہنب خبرہ کا سلام میرے نام آئے مجھے پہنچا آج فاطمہ کا سلام جس اب بات کو مل رہا ہے جو فاطمہ زینب سے افضل ہیں کیا شان ہے اب بات کیا رجبہ ہے اب بات کا مرتبہ ہے اب بات بات اور یاد رکھئے جب فاطمہ اردو کا ایک لفظہ ہندی کا ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے شاعری میں بھی فاطمہ نے اب بات پر اتنا مان ظاہر کیا اتنا کونفیدنس اتنا بھروسہ اتنا احتمال تو واقعا اب بات نے کس انداز نے اس کو پورا کر دکھایا اب آج پوری مجلس اب عباس اور فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے چلی جناب شہربانوں کا بیان بھی آیا نر جسے خاتون کا بیان بھی آیا تین شابان کا بھی آیا پندرہ شابان کا بھی آیا لیکن مجموعی احتمال سے فاطمہ اور عباس اور عباس کی سنداز سے زہرہ کی اس بھروسے اور اس احتمال کو پورا کر دکھا ہے حلی کی تمنہ تو ہیں مطور کو معلوم ہے اتنا آپ نے سن لیا کہ میں نے کسی کو کوئی پریشانی پیش آجائے میں نے لفظ دنیا استعمال نہیں کیا میں نے لفظ کائنات استعمال کیا اور میں نے انسانوں کا لفظ استعمال نہیں کیا کسی انسان کو میں نے کہ کسی کو بھی کوئی پریشانی پیش آجائے چاہے وہ ہرنی کا بچہ ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ جمادات ہو چاہے وہ نبات ہو چاہے وہ حیوانات ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ خیرے معصوم ہو چاہے وہ معصوم ہو چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ امیلیہ اور اولیہ ہو پریشانی جس کو پیش آئے جی ان کا مشکل کشاہ اہلِ بیت اور ایک اہلِ بیت کے مشکل کشاہ جو عباس کہلاتی چنانس اگر آپ بہت ہی شورت میں جا کر عباس کی حالات پہ پورا عشرہ پڑا جا سکتا ہے بہت ہی شورت میں جا کر اگر آپ دیکھ چیز ہے جناب عباس ایک لقب ہے کمر بنی ہاتھ جس طرح سے عباس جب مجھے بابا یاد آتے تھے میں تمہارا شہرہ دیکھ شبیح ہیں عباس کل رات جو آخری تقریر ہوگی اس جیشن کے سلسلے شبیح رسول خدا علی اکبر کے بارے میں ہے لیکن اگر اکبر شبیح رسول اللہ ہیں تو عباس شبیح علی ملقب اور اگر آپ اس کو اس حدیث کے ساتھ ملائی کہ علی کے شہرے کے لیے کہا ہے کہ علی کے شہرے کو اگر دیکھو وہاں آدم بھی تمہیں نظر آئیں گے وہاں نوح بھی تمہیں نظر آئیں گے وہاں ابراہیم بھی تمہیں نظر آئیں وہاں موسیٰ بھی نظر آئیں وہاں اسماحیل بھی تمہیں نظر آئیں گے وہاں دعوت بھی تمہیں نظر آئیں گے وہاں سلیمان بھی ایک پوری حدیث ہے ستر انبیاء ابراہیم اپنے خلط کے ساتھ اور آدم اپنے زہد کے ساتھ وہ سب علی کے چہرے پہ اور وہی شبیح ابباس کا چہرہ یہاں وہ چہرہ بنا جس میں آدم بھی نظر آ رہے یا نو کی بھی زیارت ہو رہی یا ابراہیم اور اسماعیل اور دعوت اور سلمان اور موسی اور عیسی یہ تمام انبیاء جمع ہو گئے کمر بنی حاصل ایک لقب ہے سرکار وقفہ ایک لفظ جو عربی میں یعنی عربوں میں زیادہ رائض ہے انڈیا پاکستان میں کم ہے لقب شہرت تو بہت زیادہ حبو قرابہ مشکو والے ہمارے یہ کوئی علم بھی ایسا نہیں جو مشک سکینہ کے بغیر لیکن ابباد کا ایک لقب ہے باب الحوائش ہر ایک کی حاجت ابباد پوری ہوتی اور یہ ایسا تی نہ صرف یہ کہ میں نے کئی جب مجیدوں میں بڑھا لیکن ہمارے بزر غلمہ پڑھتے یہ تاقیبات نماز کی چھوٹی سی کتاب لاہور سے شفی اس میں اور جناب ابباد کے روزے کہ بلکل سب چار شابان کو باقیدہ یہ والی دعا لگائی جاتی تین شابان سے پندرہ شابان تک لگی رہی 133 کیونکہ ابباد کے نام کے نمبر بن تی اب حرابی میں کہیں یا کاشف القرب انو جھل حسین اس شف قربی بحق اخی کل حسین یہ میں اپنے موضوع پر رہی ہوں موضوع سے نہیں آتا کائنات کے مشکل کشاہ اہد بیعت ہے اہد بیعت کے مشکل کشاہ کا نام حباز یا کاشف القرب انو جھل حسین حسین کے شہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے خس خس کر بھی حباز آپ کو واسطہ بحق اخی کل حسین آپ کے بھائی حسین کہ میری پریشانی بھی دور کر آج بھی اگر کوئی پیاس 133 time یہ دعا پر دیں پیاس کھاڑی پانی کی نہیں ہوتی پیاس روزی کی ہوتی ہے پیاس صحت ہوتی ہے پیاس اولاد ہوتی ہے پیاس علم ہوتی ہے ہر چیز پیاس رہے ہر دی پیاس کی شکہ بھاس ہیں 133 time لیکن اس کا جملہ اس جواہ تھا آج سے 6 سال پہلے دوبائی کے اندر وہ پیرس میں رہنے والا chemical انجینیر پولیو تھا اس کی کانگوں میں بچپنے اور آج مہرم کی مجلس میں بیٹھ کے اس میں یہ دوا سنی ہمارے مراجع میں ایک بہت اہم مراجع جنہ کا انتخال ریسنٹ پاس میں ہوا آیت اللہ لزمہ غائے فاظل لنکہ رانی اور ان کے ریپریزنٹیٹی مجلس پڑھ رہے تھے یہ دوا پڑھی کہ ان کی ویڈس سے ہی دوا پڑھ مجلس ختم ہوئی جو بے ساکھیوں پر آیا تھا اس خطہ وسم کے سامنے آج جا رہا حتی یہ حتی یہ کہ اس کی وائس جو کرسٹین تھی مسئلہ پوچھئے کرسٹین اور مومن کی شادی کیسے ہو اور وہ پی ایش تھی پی پی لوجی نون مسئل جب اس نے دیکھا میرا شہر آیا تو وہ تو ہر چیز کو لوجک کے حساب سے مومن سے بھی لی اس کی اپنی فیلم اڑی کر اس نے واقعہ سنایا کہ مجھے لئے جاؤ نالیم کے پاس جنہوں نے یہ پڑھ اور پھر خاصی ڈسکشن گئا اسی وقت اس نے کلمہ اسلام پڑھا ناموز کا مریم رکھا گیا پہلے وہ واقعہ لوگوں نے آگئے فاضل لنکرانی سے سوال کیا کہ کیا یہ دعا ان ورڈن کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح قبول ہو کہا کہا اللہ کا وعدہ حسین سے یہاں کل والی حدیث مل گئی کہ تیرے روزے کے اندر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو گی یہ جو وعدہ اللہ کا حسین سے ہے کیونکہ فاطمہ نے عباس کو بھی حسین قرار دیا یہ وعدہ اللہ عباس کے اور روزے کا مطلب ہے ہر وہ جگہ جہاں ذکر عباس ہو رہا ہے تو یہ دعا عباس کی مشکل کشائی کا کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو یا خانی یا عباس کہ جو لیکن بات یہ ہو رہی کہ عام آدمی نہیں اہل بیٹ سے بھی سارے پرابلم خود دعا کا دوسرا لگ یا کاشفر کرب ان وجل حسین آئے اپنے بھائی کی پریشانی دور کرنے والے حسین سب سے مشکل کچھ آئے عباس حسین کی مشکل کچھ آئے جب تک عباس زندہ تھے کربلا میں بچے پریشان تھے نہیں کربلا عباس کے بات کسی میں یہ لغ نہیں کہا کیا سے تو بچے شام چکھ جائیں زینب کبرہ کو زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھ پڑھ کیونکہ آنے والی غزہ اتنی کم ہے کہ بچوں کے لئے پوری نہیں پیاسے تو بچے بازار کوبہ میں گئے امہ حبیبہ کے دھر کے سکھوینہ کو پانی مانگ پڑا کم پیاس میں تو بچے کہہ رہے آلت ہے کم پیاس میں قیامت کی پیاس ہے پانچ دن کی پیاس میں بچے خاموش پانی ملا اس لیے نہیں بچوں کو بتا جب کب باز زندہ ہے ہمارا مشکل پشاہ زینب کو معلوم ہے جب کب باز زندہ ہے میری شادر سلامت اور آقا حسین بات ختم کر گی لیکن صیرت ابباز ذہن میں رکھے وہ اس جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کہ ابباز کا نام رکھے وقت جو اصول ہمارے سامنے آگے کہ اپنی اولاد کا فیوچر چاہے دنیا کہو چاہے قبر کہو چاہے قیامت کہو چاہے پھلے سے رات کہو وہ تمہیں بنا ہے اور تمہیں اس کا خیال کرنا ہے اور کیونکہ جناب ابباز کے مقابلے میں جناب علی اکبر کے تقریر میں یہ چیز زیادہ مناسب لگتی تربیت اولاد اور بیوٹی آف فیرنس تو یہ زیادہ بات کالائے گی آخری صاحب منتخب و تباریخ اور کل کتابوں میں اصدی شاعر کا ایک واقع ہے بس اس میں میری بات ختم ہو دی شیر شاعری جیسا کہ میں نے کہا شوق بھی ہے ذوق بھی ہے عرب کے شاعر نے شناب عباس کے حال میں ایک مرسی آل اور بہترین مرسی ابھی تک میں دو تین دفعہ ایسے جملے کہہ چکا کہ شاعر اگر کوئی ہوں گے تو مجھ سے خوش ہو گئے ہوں اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے شاعر اس سے ناراض رہت ہاتھ کر ہمارے ہاں شاعر کا وہ میار نہیں عقیدت محبت کی وجہ سے سننے والے کی بہت ذات دیتے پہلے زمانے میں جو کلام دکھا جاتا تھا اس کے بعد شاعر اس کو نظر سانی کرتا تھا پھر کسی اس ساتھ کو دکھاتا تھا اس کے بعد دوبارہ ری چہسین کے جی اس کو پڑھا پہلہ ہی جو اس کا شعر تھا عرب میں ہر مرسیہ مسجدس کے حیات پہ نہیں ہوتا ہے تو جو پہلے ہی شعر تھا وہ اس کو بہت غلط لگا اس نے کہا کہ جناب ابباس کی پوری سوا گھنٹے کی تقریر ہو خود بتانے مگر اسلام میں بہرحال حفظ مراتب اور پروٹوکول ہے حسین امام ہے محصوم ہے ابباس کے آقا پھر سنجاز سے ابباس کی تعریف کریں کہ حسین کی توہین ہو جائے یہ بھی حرام اس نے پہلا شعر دیکھا اس کو ایسا لگا کہ میں ابباس کی تعریف کرتے کر دیکھ آقا حسین کی شان میں گسا کی اور ان کے سیٹس کو کھٹا دی یہ نہیں ہے دیکھ یہ نہیں ہے محبت جو میں نے دو علبات میں شکوا کیا اس میں چیز یہ بھی شاب ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں شاہری میں یہ حفظ مراتب ختم ہو جاتا مولا مجھ سے زیادہ حضرت ابو طالب کی حضمت ماننے بارا کوئی نہیں لیکن کبھی علی چھوٹے لگتے ہیں ابو طالب حدیث بڑے لگنے لگتے ہیں شہزادی فاطمہ کا رضبہ کم کیا جاتا ہے ام المومنین خدیجہ کبھی میری تقاریر سننی آگا لوگ کہتے صحیح معنی معنی خدیجہ بھی بتا چلی بہت مشکل منزل ہے اتنا میرا کہنا بھی خلط سائن کی کمی کی وجہ سے غلط فہمی نہ ہو جائے اب بات کی تعریف میں نے تھی آقا حسین کی توہین ہو گئی ہے مرسیہ مجھے سنکھ پڑھ دا پورا مرسیہ لگ دیا لیکن اس نے بنگ کر کے رسی اور وجہ کی محکوم نظر آ رہا کہ عباس حسین جو تھے وہ عباس کی پناہ میں تھے یعنی عباس کا رضوہ حسین سے بڑا ہو گیا یہ توہین حقہ حسین کی توہین یہ نہیں پڑھوں گا مرسیہ بند کر دیا اور بستی اب وہ بھی شب جمعہ آگے شب جمعہ جب وہ سوئے تو جی پر طرف رہتے تھے اور وہاں نہیں پہنچ پاتے خواب میں دیکھا میں کربلا میں کھڑا اور سامنے آقا حسین کا حرم جو بڑے آقا کا حرم سہلا تھا دوڑ کے گیا حرم آقا کے سامنے مومن اکی جگہ کھڑا رہے ایسے ممکن دوڑ حرم میں موقع ملے گا حیران ہوگی پہلے داخل وہ سہن میں پورا سہن خالی سراغ بڑا تمام رواق خالی سراغ بڑا جہاں زری ہے پورا کمرہ خالی زری کے پاس گیا پسا چلا زری بھی خالی وہ جو خددام ہوتے ہیں وہ تو موجود ہیں ظاہرین تو نظری نہیں آرے انگلیوں پہ جنے جائے کیا میں صحی جگہ آئے ہوں زل بھی بتا رہا زری بھی بتا رہی ہے پھر بھی خددام سے پوچھا انہوں نے کہا یہی آقا حسین کی ذری شب جمعہ ہے کہ کوئی اور ہم سی رات ہے پوچھا تھا شب جمعہ اب گھبرا گیا اور اس نے ان خددام ہی سے جو خواب میں نظر آئے کہا کہ ہمارے علماء پڑھتے ہیں کہ شب جمعہ تمام ائمہ شب جمعہ تمام انبیات شب جمعہ تمام اولیاء شب جمعہ تمام ملائکہ آقا حسین کے روزے اور زری کے زیارت پورا تھے اور ہم لوگ جو آتے ہیں تو زیادہ لوگ ہیں اور یہ خالی پڑھا ہے حرم خود ہم نے جواب دیا اس نے کہا کہ یہ تھوڑی سی دیر کی بات ہے کہ یہ تھوڑی سی دیر بھی کیوں کہ اس لیے کہ خود آقا حسین اپنے حرم میں نہیں تو انبیاء اور حلیات حسین کی زیارت پورے جب حسین عباس کی زیارت تو حسین عباس کا حقا جا رہا ہے اب یہ باہر میں چھوٹے حقا کا حرم ہے چلیں آج تو راستے میں سارے مکان بلڈی گئے دکانے توڑ کے راستہ بنایا گیا اور اس کے حوالے سے بھی جملہ بہت مشہور ہو چکا ہے ایک اگر آپ گوگل کے مہت کے اوپر جائیے لوگ گئے ہوئے تو جو سفہ اور بروہ کے درمیان کا دسٹنس ہے ایک ماں حاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی دھوننے کے لیے جو دوری اور حج تا پار بنا ایک دسٹنس آقا حسین اور آقا عباس تی درمیان ساری ٹکنالوجی حرم عباس میں پہنچا ہاں وہاں پہنچا تو ذل خوش ہو گئے حرم کے جیت کے باہر سے مجمع شروع ہو گیا اور اندر سہیں تو کھچا 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 اگر یہ بھی معصوم ہی ایک مولی بار مجھے جملہ کہنا نہیں چاہیے لیکن اس کے بغیر میری بات اس میں شاید وہ ویٹ نہ ہو 35 40 سال مجھے بھی یاد نہیں رہا نہ میں نے کبھی یاد کیا کہ میں ہج کے جا رہا ہوں ہر حج کا مجمع 2.5 ملین مکسیمم ہوا تو 3 ملین خان خدا کے طباب کے لئے جگہ نہیں ملتی لوگ کچل پتے صفا مربا کے لئے جگہ نہیں ہوتی اب بند کر دیا جاتا کہ یہ لوٹ نکلے گا تو پھر بعد دوسرے لوگ آئیں 3 ملین جگہ نہیں ملتی ہے کچھے لوگ ہیں جو 3 3 دن ریت کرتے ہیں صواف کابی کا کمپلیٹ کرنے جو اور 16 سے 18 ملین کا مجموع عربہین کے موقع پس اور اس وقت بھی 15 شابان کے لئے جو کابی پہنچے جن کو روکنے کے لئے باوم ایس شروع ہو چکے اور یہ مسلسل رہیں گے یہ اپنا کام کرتے رہیں گے ظاہری جاتے رہیں گے اس وقت بھی 15 شابان کو بھی 10 ملین سے تواب جو بہت دور سے بھی ہو سکتا زری تو لوگ مت کر نہ چاہتے تواب کعبہ میں قریب جانے کی ضرورت نہیں جگہ نہیں ملتی جگہ تو اب بات ہو کہ ان کا خان رحمت اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ ان کی زیارت آنے والا ہر شخص کسی کسی طرح اسے اپنے قریب بلا لیتے ہیں یہ شاعر بھی پہنچ گئے اتنا رش لیکن پہنچ گئے جب بھجمے میں پہنچ تے ہیں تو کچھ تک وہ ہوش و حواظ کلامت ان معنوں میں نہیں لیتے کہ بڑا ایموشنل ہوتا زری کے قریب پہنچ سرحانے پہنچ وہاں جاتے ساس ساس آئی اس نے زیارت شروع کی اور جیسے زیارت پڑ رہا جنگ خبر آگی اس سے بالکل میرے آگے آقا حسین کر رہی اور ابباس کی ذری پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ابباس کی وہ زیارت پڑ رہی جو ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں السلام علیق ایوہ ال عبد صالح المتی للہ اول رسول پوری زیارت آقا سے بالکل میں ان کے بیک پکھڑ ہوں وہ زیارت پڑ رہے زیارت پڑ 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 پھر مڑ کے نہیں دے وہ امام امام کے لیے سامنے تیسے دیوار پردے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے آقا آگے سرانے ہاتھ رکھا ہوا اور ایک مرتبہ عباس کی زیارت ختم کر کے اس شائر کے مرسیہ کا وہی پہلا شیر پڑ رہے جو اس نے بن کر دیا پڑنا کے توہیر وہ شیر پڑ پڑنے کے بعد اس کو مڑ کے دیکھا بھی نہیں اس کا نام لے کر کہا اے میرے بھائی کا مرسیہ کہنے والے یہ مرسیہ کیوں نہیں پڑتا یہ گھبرا گئے مولا میں آپ کے احترام میں یہ مرسیہ نہیں پڑھ رہا کون شائر ہے جو اپنے کلام کو روکے گا وہ تو الٹا سیدھا بے سکا جہاں رضیب کا ٹھکانہ نہیں قاقیہ کا مسئلہ نہیں شتر گربہ ہو رہا ہے ایتا جلی بھی ہے خطیب یہ لیکن شوق ہوتا ہے پڑھ سب سب اور یہاں بہترین مرسیہ لکھنے کے بات پڑھ بند کر دیا گا مولا آپ کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا اور آپ اس سے کمپلین کر رہے حسین ڈھو گئے اور کہا کہ میری وجہ سے کہ مولا اس میں آپ کی توہین ہے کربلا میں جب تک میرا عباس زندہ تھا حسین کو بھی حمد تھی حسین کو بھی حسین کو بھی سہارا عباس کربلا میں میرا سہارا تک یہی وجہ کربلا کے تمام شہیدوں میں سے عباس واحد شہید ہے جس کا آخری سلام سن کہ حسین فورا نہیں پہلے کمر کو پکڑا اور میری کمر ٹوٹ گئی دنیا کی ہر لینگویج کے اندر کمر ٹوٹ جو محاورہ ہوتا سہارے کے پانے عباس مشکل کشاؤں کا سہارا عباس حسین کا سہارا عباس زینب کا سہارا عباس کربلا کے بچیوں کا سہارا عباس عم البنیر جو کمپلین کرتی ہیں کہ عباس مجھے یقین ہی نہیں آتا میرا عباس کیسے مارا جا سکتا ہے میں نہ تجھے دوسر پلائے تو جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی شادر کھل کر تب یقین آتا ہے میرا عباس مارا وہ عباس جن کی سیرت کبھی ایک پیغام آیا اور سیرت کے سارے پیغام انشاءاللہ کل آخری تقریب میں جوا ہوں جو ان کے لئے باب الہوائی اس باب الہوائی کے بھی بہت بڑی فلسکر اور ایک بہت کمپلیٹ ٹریکٹیکل میسیج وہ کل انشاءاللہ بہت اوچھے لگتے ہیں حسین کو بہت دور کی بات لگتے ہیں کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں پرورجزار عالم کی بارگاہ میں اپنی ساری آ جاتے ہیں اسی باب الہوائی کے واسقے سے پیش کریں خدا وندہ تجھ واسطہ باب الہوائی اب الفضل اب باس تجھ واسطہ اب عالم دار کی مشکل پش آئی تجھ واسطہ اس سہارے کا جو اب باس کی ذات پر حسین کو بھی تھا جہنب کو بھی تھا عم البنین کو بھی تھا سیدانیوں کو بھی تھا بچوں کو بھی تھا جتنے مومنین اور مومنات آج کے اس جیشن میں آتی ہیں ان کو تمام مصیبت اور پریشانیوں سے بحق اب محفوظ فرما خدا واللہ بحق اب اسی سب پر بیٹھ ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما ہر پیاسے سقائے سکینہ سقائے کربلا اب 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 سیدانی وہ صحت کی پیاس ہو چاہے وہ روزی کی پیاس ہو چاہے وہ اولاد کی پیاس ہو چاہے وہ دنیا بھی کسی بھی پریشانی کی پیاس ہو خدا بن جا ان سب کو اب بحق کے وسیلے سے سیر آپ فرما آج دنیا میں جہاں جہاں اب بحق کے چانے والے محبت اب بحق کے جرم ظالموں کا نشانہ بن رہے خاص طور پہ پاکستان مسلسل مقالے عراق میں زیارت کے قاتلوں پہ اٹیش شروع ہو چکے بحرین لبنان سیریا سعودی عرب سارے حالات آپ کے سامنے خدا بندہ تجھے واسطہ اب عباس علمدار کی میدان کربلا کی حد کا ان سارے ظالموں کو نشت و نابوت ورما ہمارے تمام مرہوم خصوصا جو علم کے نیچے محسور فرما اور عباس کے مظالم کا انتخام دے جملہ میں کربلا میں عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ملی ظہور کے بعد ملے خدا بندہ عباس کی تلوار کے جوہر ہمیں دکھانے کے لئے اپنے آخری حجت وارث ماسومین امام زمانہ کے ظہور